ہاں ٹھیک ہے وہ بحث وہ کرے دیا اب یہ کرتے ہیں میں اس میں جو ہے وہ جو last class میں ہم نے ایک theorem پڑھا تھا اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ دو چیز ہم دیکھتے ہیں Absolute Convergence Absolute Convergence ہم کسے کہتے ہیں کہ A-Series sum k equals 1 till infinity u k equals u1 plus u2 till u k and so on in infinite series is set to converge absolutely if the series of absolute values اچھا یہ بات ذہن میں رہی کہ یہ u k ہے جی کہیے اپنے بولا تھا کہ جو آلٹینیٹنگ سیریز کا ہائی پاسی تھی ہم نے دو کیا تھے وہ جو اس کے آپ اگزیمپل کرائیں گے جو کرا تو دی تھی میں نے اگزیمپل آج کلاس میں کھیک ہی کرائی تھی نا آپ نے آپ نے بولا تھا کہ اب اس میں جو ہے میں آپ کو اگزیمپل آج کھیک ہی کرائی تھی اور بھی جو ہے وہ کر لیں گے ایک دو اگزیمپل اور کر لیں گے ایسے ایک بات جو ہے وہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو u k ہے یہ وید سائن ہے یعنی u k جو ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے مائنس ون کی پاور کے اے کے اور مائنس ون ٹو دی پاور کے پلس ون اے کے تو اس کا مطلب ہے u1 جو ہوگا وہ یا تو مائنس a1 ہوگا یا پلس a1 ہوگا اسی طرح u2 یا تو پلس a1 ہوگا یا مائنس ان کے سائن موجود ہیں اس میں u1 میں a میں سائن نہیں ہوتا اس کے ساتھ جو ہے لیکن جب ہم u میں لکھ رہے ہوں تو سائن جو ہے وہ موجود ہوتے تو اب اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ جب u1 میں سائن شامل ہے یہاں پلس لکھاوا ہے لیکن u2 کا خود کا سائن یا تو پلس ہوگا یا مائنس ہوگا اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ k کی ویلیو 1 سے لے کے انفیڈی تک absolute u k is equal to absolute u1 plus absolute u2 absolute absolute u k and so on converges یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی series alternating series اس کی جو absolute value ہیں اس سے جو series بن رہی ہے اگر وہ converge کر رہی ہوگی تو اس کی جو alternating series ہوگی وہ بھی converge کر رہی ہے اسی طرح سے diverge میں بھی ہوتا ہے and is said to diverge absolutely if the series of absolute values diverge diverges ٹھیک یعنی اس میں ہمیں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پہلے جا دی ہیں اگر ہمیں یعنی اس theorem سے کیا ہوگا فائدہ اس theorem سے ہم alternating series کے فارمولا لگائے بغیر convergence نکال لیں گے لیکن یہ جو convergence کہلائے گی یہ کہلائے گی absolute convergence یا absolute divergence ٹھیک ہے تو جیسے for example ہمارے پاس ایک series ہے 1 plus 1 minus 1 upon 4 plus 1 over 9 minus 1 over 16 plus and so on یہ infinite series alternating ہے یہ اگر آپ اس کو compact form میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو کیسے لکھیں گے اس کی جینرل ٹرم ہوگی یعنی even جو ہے اس کی جینرل ٹرم بنائیں گے تو یہ ہو جائے گی even ٹرم نیگیٹیو ہیں تو مائنس 1 کی پاور k پلس 1 ہونا چاہیے مائنس 1 کی پاور k پلس 1 کیونکہ فرسٹ جو ہے پوزیٹیو ہے سیکنڈ نیگیٹیو ہے اور کیا ہوگا یہ جو 4 لکھا یہ 2 اسکوئر ہے نیچے 1 اسکوئر 2 اسکوئر 3 اسکوئر 4 اسکوئر تو یہ ہو جائے گا 1 over k سکوئر ٹھیک ہے اور یہ ہو جائے گا sum k is equal to 1 to infinity تو یہ infinite series ہے لیکن یہ alternating series ہے ٹھیک ہے سب میں alternating corresponding absolute values کیونکہ ہم اس کی اب یہ کیونکہ ابھی تک اس کی ہم نے نہیں پڑی تھی اس طرح سے corresponding یہ ہمارے پاس ہو جائے گا سم سم k equals 1 till infinity absolute minus 1 to the power k plus 1 times 1 over k سکوئر سکوئر تو اب اس سے یہ ہوگا کہ یہ ہو جائے گا sum k equals 1 till infinity 1 over k سکوئر کیونکہ absolute value آگئی تو پھر یہ ختم ہو جائے گا minus 1 ٹھیک تو یہ ہو جائے گا 1 plus 1 over 4 plus 1 over 9 plus 1 over 16 13 and so on یہ کون سی سیریز ہے the P series the above is a P series with P is equal to 2 ٹھیک ہے تو جب P کی value 1 سے بڑی ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے series converge ہوتی ہے ہوتی ہے diverge نہیں ہوتی ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے the above is a P series with P is equal to 2 hence series converges separat the given series the given series converges absolutely ٹھیک ہے ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ہوتی personalized ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ absolutely series ہے وہ converge کر رہی ہے اب اس کا converge دیکھتے ہیں یک اور یہ theorem ہے اب اس کے دیکھتے ہیں اب اس کے دیکھتے ہیں یہاں k equals 1 till infinity absolute uk is equal to u1 plus u2 converges then so does the series k equals 1 till infinity uk equals u1 plus u2 uk till infinity تو اس سے تو اس theorem سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہمارے پاس جو اب تک جو سیریز آئی تھی جو ہم نے پڑھی ہیں ان سیریز میں اگر ہمیں ان کی convergence یا divergence پتہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ٹرم سے ان کے سائن کے نیگیٹیو یا پوزیٹیو ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ان میں اگر سائن آ جائیں تو بھی اگر وہ converge ہو رہی ہے تو پھر converge ہی ہو یعنی اگر کوئی converge کر رہی ہے تو پھر لیکن یہ diverge کے مطالق یہ بات نہیں کہتا یہ تھیورم کی converge کے مطالق کہتا ہے اگر کوئی converge ہو رہی ہے تو وہ converge ہی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں alternating series even یہ کہ alternating کے بجے اگر ایسی series ہے جو alternating نہیں ہے لیکن negative positive چل رہا ہے اس میں دو نیگیٹیو آجاتی ہیں پھر ایک positive پھر چار چار negative پھر ایک positive یا دو پھر ایک ساتھ چار positive آگئی یعنی اس طرح سے آگے پیچھے کوئی اس پر پیٹر نظر نہیں آ رہا تو بھی ہم اس کی convergence اور divergence بتا سکیں گے exactly sum نہیں بتا سکیں گے لیکن یہ بتا سکیں گے کہ وہ converge ہو رہی ہے اگر اس کی جو absolute values ہیں ان کے ساتھ جو ہے series converge ہو رہی ہے for example دیکھئے اگر ہمارے پاس ایک series ہے جو کہ جس کی terms اس طرح سے ہے 2 minus 2 سے نہیں بلکہ 1 سے شروع ہے 1 minus 1 upon 2 minus 1 upon 4 minus 1 upon 8 plus 1 upon 16 16 پھر minus 1 upon 32 پھر plus 1 upon 64 پھر plus 1 over 128 پھر plus 1 over 256 اب اس میں کچھ negative کچھ positive یہ alternating تو نہیں کہہ سکتے ایسے ہیں لیکن ہم ہی کیا کر سکتے ہیں ہم consider کر سکتے ہیں ان کی absolute value تو تمام term کی absolute values consider کی considering considering absolute values 1 plus 1 over 2 plus 1 over 4 plus 1 over 8 and so on یعنی ساری positive values لے رہے ہیں اگر اس کی convergence بتا سکتے ہیں آپ کہ یہ converge کر رہی ہے تو پھر یہ اوپر والی بھی converge کرے گی پچھلے theorem کے مطابق تو دیکھ لیتے ہیں converge کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے یہ تو بہت ہی سیمپل سی بات ہے یہ جو ہے آپ اس کے پارشل ویسی نکال سکتے ہیں اس کا پارشل سمس نکال سکتے ہیں سن یہ ہوگا 1 into 2 ہم یہ ہوگا تو اس کی absolute values ہم consider کریں گے 1 1 plus 1 over 2 plus 1 over 4 plus 1 over 8 اس کی جو پارشل سمس کی سیکوینس نکالتے ہیں تو پارشل سمس کی سیکوینس ہے اس کی انہی ترم ہوگی 1 times 1 minus 1 upon 2 to the power n یا k لکھلے ہیں آپ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا divided by 1 minus 1 over 2 تو یہ ہو جائے گا 1 over 2 تو یہ 2 times 1 minus 1 upon 2 to the power n اب اس کی limit لے لیجے تو اس سے آپ کو پڑتھل جائے گا کہ یہ converge کر رہی ہے نہیں limit n approaches 2 plus infinity 2 times 1 minus 1 upon 2 to the power n یہ 0 ہو جائے گا 2 2 multiply 1 2 so 2 کا مطلب ہے finite number تو یہ جو absolute والی یا یہ اس کا سم تو 2 ہوگا لیکن اس کا سم ظاہر ہے 2 نہیں ہوگا لیکن یہ ہمیں اس سے یہ پڑا چلا ہے کہ یہ سیریز converge کر رہی ہے تو اگر یہ والی سیریز converge کر رہی ہے ٹھیک ہے نا converge جی بھائی ہے جی بھائی اس چیز میں کسی قسم کی کوئی پرولم کچھ بھی کرتے مطلب اس کی جو convergence یا divergence کیلئے ہم نے جو بھی طریقہ کیا ہے ریشو ٹیسٹ لگاتے یا روٹ ٹیسٹ لگاتے یا پھر limit comparison ٹیسٹ لگاتے یا اگر کوئی وہ پی سیریز ہوتی تو اس کے دیکھ لیتے ہیں انہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کر کے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سیریز converge ہو رہی ہے نہیں اگر converge ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ویت سائن جو سیریز ہے وہ بھی converge کرے گی یہ اس کا پروسی جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہی تک رکھتے ہیں آہ سوری آج کی کلاس جو ہے وہ میں جو بہت چھوٹی لے رہا ہوں بلکہ سارا ٹائم تو جو اس میں خرچ ہو گیا وہ جو ڈسکشن پہلے ہوئی ہے وہی کوشن پوچھنے میں آچھا وہ میں نے ریکارڈنگ بھی نہیں کی تھی اس کی تو کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی تو انشاءاللہ نیکس کلاس میں اس کو آگے کریں گے نیکس کلاس میں کوئیز بھی ہوگا اپنوں کا ٹھیک ہے چ موسیقی